اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو موجودہ صورتحال کے حوالے سے پیرنٹس کے لیے چند باتیں کروں گا ایک دور تھا جب لوگ پڑھنے کے لیے میلوں فاصلہ تیہ کر کے دور دراز علاقوں میں جاتے تھے اور اساتذہ کی خدمت میں سالوں گزارتے تھے اور اپنی علم کی پیاس بجاتے تھے وقت گزارتا گیا آج سے کچھ تیس چالیس یا پچاس سال پہلے سکولوں میں تختیوں کا استعمال ہوتا تھا سلیٹوں کا استعمال ہوتا تھا سلیٹ پر بچے لکھتے تھے لیکن آج کا جو دور ہے اس دور میں بچے سلیٹ اور تختی سے نواقف ہیں بلکہ ان کے پاس آج ان رائیڈ موبائل فون ہیں کمپیوٹرز ہیں انٹرنیٹ ہیں ٹیبز ہیں اور بہت ساری آنے والی ٹکنالوجیز ہیں جن کے نام آج ہمیں پتا بھی نہیں ہیں ناظرین اس موجودہ صورتحاد میں جب سکول بند ہے کرونا وائرس کی وجہ سے بچے سکولوں میں نہیں جا سکتے لیکن تعلیم کا سلسلہ ملکتہ نہیں ہونا چاہیے آج والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کو گھر پہ پڑھائیں بچوں کو گھر میں اسائنمنٹس کروائیں اگر سکول آپ کا آن لائن کام دے رہا ہے تو وہ کام مکمل کر کے سکول کو واپس ریسپانڈ کریں ریپلائی کریں ہمارے ملک کا مستقبل اس وقت آپ والدین کے ہاتھوں میں ہم نے نہ صرف آپ کے بچوں کے مستقبل کو بچانا ہے بلکہ پاکستان کے مستقبل کو سمارنا ہے روشن مستقبل دینا ہے ہم نے پاکستان کو اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس سے آپ کو اور بھی بہت سارے فائدے ہوں گے مثلا آپ کے بچوں میں احساس سے ذمہ داری پیدا ہوگا آپ کے بچوں کو یہ پتا چلے گا کہ وہ خود کس طرح سیکھ سکتے ہیں وہ سیلف لرننگ سیکھیں گے ان میں کانفیڈنس کے ساتھ ساتھ یہ علیت بھی پیدا ہوگی کہ اگر عدات بدلتے ہیں تو ان کو اپنے آپ کو کس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے یعنی مشکل آلات کا کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے یہ بھی آپ کے بچے سیکھیں گے مجھے امید ہے کہ آپ والدین اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے پاکستان کا مستقبل سمارنے میں اپنا مصبت کردار ادا کریں گے پاکستان زندہ بات شکریہ شکریہ